جی پیارے دوستو آج ہم جو کیا کریں گے کہ آج آپ کی جو آپ کا ہے نا فرسٹ ہم اس میں ایک اور بھی ٹاپک ہے تجارت ٹھیک ہے تجارت جو ہے نا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گی کہ تجارت اس کو انگلیش میں بولتے ہیں ٹریڈ کیا بولتے ہیں ٹریڈ اشیاء اور خدمات کی خرید و فروت کو تجارت کہتے ہیں یعنی اشیاء اشیاء مطلب گوڈز اور خدمات کا مطلب ہے سروسز گوڈز اور سروسز کی خرید و فروت کو کیا کہتے ہیں تجارت مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جو ذرخیز ذرعی زمین پر کام کرتا ہے اپنی تمام کھانے پینے کی اشیاء خود پیدا کرتا ہے تو اسے شاید کئی اشیاء خرد و نوش کو بازار سے خریدنے کی ضرورت پیش نہیں آتی لیکن وہ اپنے کھیت کے لیے آلات یعنی ٹولز خود نہیں بنا سکتا وہ ان چیزوں کے لیے کسی اور پر انعصار کرتا ہے اور اگر کوئی اور فرد قدال اور ٹریکٹر وغیرہ نہ بنائے جس کی کسان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ فصل کی پیداوار نہیں کر سکتا اب بات سمجھا رہی ہے آپ کو کہ یعنی کوئی بھی شخص دنیا میں جب رہنے کے لیے زندہ رہنے کے لیے مختلف کام کرنے کے لیے اس کو جو ہے نا بہت سے چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے مثال کے طور پر کوئی ایک شخص ایک کام تو کر سکتا ہے کہ جی اپنے کھانے پینے کے لیے چیزیں اگا لے مگر ان کھانے پینے کی چیزیں اگانے کے لیے جو آلات چاہیے ہوتے ہیں وہ اس کو کس دوسرے سے لینے پڑیں گے ٹھیک ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں یہ جو لین دین ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں تجارت ٹھیک ہے جی اچھا اب آتے ہم کاروبار کاروبار یعنی بزنس کی طرف ہمارے ارد گرد زیادہ تا لوگ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے کسی نہ کسی کام سے روزگار کما رہے ہیں کام چھوٹا ہو یا بڑا انہیں پیسے کمانے میں مدد کرتا ہے جس سے وہ اپنی ضروریات اور خواہشات پورا کرتے ہیں روز کم روزگار کمانے اور زندگی آسان بنانے کے لیے کے نئے مواقع تلاش کرنے کو کاروبار یعنی انٹرپنیوشپ کہتے ہیں کاروباری لوگ انٹرپنیور معمول سے ہٹ کر اور خطرہ لے کر کسی نئے کاروبار کا آغاز کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اب آتا ہے ای کام کامرس وہ کاروبار جو انٹرنیٹ کی مدد سے خرید و فروخت یا دوسری خدمات فراہم کرے اسے ای کامرس یا آن لائن کاروبار بھی کہا جاتا ہے ای کامرس میں ٹیکنالوجی اہم کردار ادا کرتی ہے ای کامرس میں اشیاء اشیاء و خدمات کی خرید و فروخت اور لین دین انٹرنیٹ کے ذریعے کی جاتی ہے خریدار آن لائن بینکنگ یا کیش آن لائن ڈیلیوری کی صورت میں ادھائیگی کرتے ہیں اور اشیاء کی فراہمین کوریر سروس کے ذریعے کی جاتی ہے پاکستان میں بہت سے کاروبار اب ای کامرس کے ذریعے اپنی اشیاء و خدمات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں دراز الی ایکسپریس ایمازون وغیرہ ای کامرس یا آن لائن سٹور کی بہترین مثالیں ہیں اب ہم آجتے ہیں برامداد کی طرف ایک لفظ ہے برامداد اس کو انگلیشن بولتے ہیں کیا ایکسپورٹس جب ممالک اپنے ملک کی اضافی پیداوار اور خدمات بیرونی ممالک کو فروخت کرتے ہیں تو اسے برامداد کہتے ہیں ٹھیک ہے جی برامداد کے ذریعے ہم ضرر مبادلہ یعنی فورن اکسچینج حاصل کرتے ہیں اور اس رقم سے دیگر ممالک سے اپنے ضروریات کا ساز و سامان اور خدمات خریدتے ہیں پاکستان امریکہ چین انگلینڈ جیمنی متحدہ عرب امارات افغانستان وغیرہ کو اپنا سامان برامد کرتا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جو جو چیزیں برامد کرتا ہے ان کی یہ مثالیں بھی چھوٹے تصویریں بھی دی ہوئی ہیں کپاس کپڑا لباس وغیرہ نمبر ون نمبر ٹو ہے سیمنٹ تری ہے چاول چار ہے چمڑے سے بنی اشیاں پانچ ہے خامچینی چھے ہے کھیلوں کا سامان ساتھ ہے خشک میواجات آٹھ ہے طبیعی آلات ٹھیک ہے نا جی یہ ان کی تصویریں بھی بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے درامدات یا ایمپورٹس جب دیگر ممالک سے اشیاں اور خدمات خریدی جاتی ہیں تو اسے درامدات کہتے ہیں درامدات کی ایک اہم وجہ یہ ہے ہے کہ درامد کرنے والے ممالک میں یہ اشیاں یا تو بنائی نہیں جاتی یا مایاری نہیں ہوتی پاکستان بیرونی ممالک سے ٹکنالوجی کی حدمات بھی حاصل کرتا ہے جن ممالک سے ہم درامدات کرتے ہیں ان میں چین امریکہ انگلینڈ جیمنی انڈونیشیا محتد متحدہ عرب امارات قطر جاپان ملائشیا اور قویت وغیرہ شامل ہیں اچھا ہم منگواتے کیا چیزیں ہیں خام اور خالص پٹرول سکریپ لوہا پام آئل روحی یا کپاس گاڑیاں اور عدویات یہ دیکھیں چیزیں ان کی تصویر نہیں بنی ہوئے کپاس کی گاڑیاں پٹرول مصنوعات اور عدویات وغیرہ ہم باہر سے منگواتے ہیں جس کو ہم درامدات کہتے ہیں بین الاقوامی تجارت یعنی انٹرنیشنل ٹریڈ دوسرے ممالک سے اشیاء اور خدمات کی خرید و فروف کرنا بین الاقوامی تجارت کہلاتی ہے دنیا کے کئی علاقوں سے پاکستان کے تجارتی روابط ہیں بین الاقوامی تجارت پاکستان کی ترقی کے لیے اہم ہے تاکہ اس کی آبادی اور سنتوں کہ ضروریات پوری ہو سکیں باہمیں انحصار کاеть ہے کہ ہر ایک مخصوص ایک ہر ایک مخصوص چیزوں اور خدمات کے لیے دوسروں پر انحصار کرتا ہے یعنی ہر شخص جو ہے وہ دوسرے پر بھی انحصار کرتا ہے یعنی آپس میں ایک دوسرے پر انحصار کر کر کہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں ممالک بھی اشیاء اور خدمات کے لیے دوسرے پر انحصار کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ممالک ایک دوسرے پر دنیا کے ممالک دے دوسرے پر بہم منصر ہیں افغانستان ایٹ لینڈ لاک ملک ہے یعنی اس کی سردیں کسی سمندر یا بحری بندرگاہ سے نہیں ملتی اور سمندر تک رسائی کے لیے یہ پاکستان پر انحصار کرتا ہے اس طرح پاکستان تیل کے لیے مشر کے وسطہ یعنی میڈلیسٹ کے ممالک پر انحصار کرتا ہے پاکستان کی تجارت میں غیر ملکی تجارت کی اہمیت یعنی امپورٹنس آف انٹرنیشنل ٹریڈ فور پاکستان بین الاقوامی تجارت کے میدانوں میں پاکستان کو ایک اُبھرتی ہوئی منڈی یعنی امرجنگ مارکیٹ قرار دیا جارہا ہے کیونکہ یہاں تجارت کے وسیع مواقع موجود ہیں پاکستان جنوبی ایشیا میں بھارت کے بعد دوسری اُبھرتی ہوئی منڈی ہے جہاں متوسط طرقے یعنی میڈل کلاس کی آبادی میں مسلسل اضافہ جاری ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں بیرونی اشیاء کی مانگ میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کی ٹیکسٹائل مصنوعات دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہیں پاکستان کے دیگر ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ دو طرفہ یعنی کہ بائی لیٹرل اور قصیر طرفہ یعنی ملٹی لیٹرل تجار تجارت تعلقات قائم ہیں پاکستان عالمی تجارتی تظیم یعنی کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنازیشن اس کو ڈبلیو ٹیو کا مخفف سے بھی بکارا جاتا ہے کا رکن ہے اس کے علاوہ جنوبی ایشیا اور چین کے ساتھ بھی اس کے تجارت تجارتی معاہدے یعنی پیکٹس موجود ہیں چین پاکستان پاکستان معاشی رہداری یعنی چائنہ پاکستان اکنامک کوریڈور جس کو سی پیکٹ بھی بولتے ہیں یعنی سی پیکٹ ایک اہم منصوبہ ہے اس منصوبے کے مکمل ہونے پر نہ صرف چین کے ساتھ پاکستان کی تجارت کو فروغ ملے گا بلکہ مشر کے وسطہ وسط ایشیا اور افریقہ کے ساتھ تجارت کے راستے کھل جائیں گے اب یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ امپورٹنس کیا تھی انٹرنیشنل ٹریڈ اور پاکستان کی اب ہم آتے ہیں ٹرانسپورٹ جس کو آمد و رفت کہتے ہیں آمد و رفت فارسی زبان کے دو الفاظ سے مل کر بنا ہے آمد کا مطلب ہے آنا اور رفت کا مطلب ہے جانا ٹھیک ہے چنانچہ آمد و رفت کا مطلب ہوا آنا اور جانا یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ نکلو حرکت کرنا ٹھیک ہے آنا جانا کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو کیا بولتے ہیں ٹرانسپورٹ انسان ہوں یا جانور مسلسل حرکت میں رہتے ہیں اسی طرح سامان کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب آگے امپورٹنس آف مینز آف ٹرانسپورٹیشن یعنی آمد و رفت کے ذرائع کی اہمیت نکلو حرکت کے لیے جو ذرائع استعمال ہوتے ہیں انہیں ذرائع آمد و رفت کہا جاتا ہے مثلا مال بردار گاڑیاں موٹر سائیکل بس وین ٹرک رکشہ گار ریل گاڑی بحری جہاز اور ہوائی جہاز وغیرہ دہات میں تانگا بیل گاڑی گدا گاڑی اور ٹریکٹر استعمال ہوتے ہیں اشیاء اور خدمات کی ایک جگہ سے دوسری جگہ کے منتقلی کے لیے ایک مناسب آمد و رفت کا نظام ضروری ہے پاکستان میں زیادہ تر اندرونی تجارت سڑکوں کے ذریعے ہوتی ہے ہوائی آمد و رفت میں ہوائی جہاز ہیلیکاپٹر ہوائی ایمبولنس وغیرہ شامل ہیں بحری آمد و رفت میں کشتیاں جہاز بحری جہاز سامان بردار جہاز وغیرہ شامل ہیں اب یہ دیکھیں ریل گاڑی جو ہے زمین پہ آمد و رفت کا سب سے تیز ذریعہ ہے یہ ٹرین جو ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس چپٹر کی ریڈنگ ختم کرتے ہیں نیکس ہم اس میں کوشش کریں گے کہ آپ کو مشک بھی خل کروائیں اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو جو آپ کا یہ والا ہے فرسٹ امک ایکزیم اس کے لیے بھی سیمپل پیپرز بنا کے دیں گے اللہ حافظ